بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین پاکستان کے معروف مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل اپنے گھر میں گر پڑے اور ان کے چہرے پر چوٹیں لگ گئی ہیں تفصیلات کے مطابق وہ بلڈ پریشر کم ہونے کی وجہ سے گئے گئے تھے جس کے بعد ان کے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں اس حوالے سے ان کے تبلیغی ساتھی مولانا عمران بشیر نے بھی ٹویٹر پیغام میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مولانا تارک جمیل اپنے گھر میں گر کر زخمی ہو گئے ہیں یاد رہے کہ مولانا تارک جمیل ان دنوں اپنے آپ کو گھر میں کرنٹینہ کیے ہوئے تھے پیغام جاری کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میری ابھی مولانا تارک جمیل سے آپ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے گرنے کی وجہ سے ان کو چوٹ آئی ہے جس کے بعد دو گھنٹے تک ان کا خون بہتا رہا ہے مولانا عمران بشیر نے اس موقع پر امت مسلمہ سے دعا کی اپیل کی ہے ان کا کہنا تھا کہ مولانا کی طبیعت تشویشناک ہے میری تمام امت مسلمہ سے درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کی ہی کہ استاد جی مولانا تارک جمیل صاحب سے بھی فون پر بات چیت ہوئی گرنے کی وجہ سے دو گھنٹے تک خون بہا اللہ تعالی مولانا تارک جمیل صاحب کا سایہ ہم سب پر سلامت رکھے مولانا تارک جمیل صاحب کی بات کی جائے تو وہ پاکستان اور پوری دنیا میں ایک مشہور نام ہیں انہیں اسلام کی تعلیمات کے وسیع علم کے لیے جانا جاتا ہے اور پوری دنیا کے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی دینی تعلیمات کا اعترام کرتے ہیں پوری دنیا میں مولانا تارک جمیل کے مدہوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے ان کا اندازہ گفتگو سب سے الگ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے سننے والوں کو اپنی طرف مائل کر لیتے ہیں ان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی میں جب اپنے ایک بیان کی وجہ سے انہیں ٹی وی شو میں معافی مانگنا پڑی تو ان کے مدہوں نے سوشل میڈیا پر طوفان برکتبا کر دیا اب ان کی چوڑ کے خبر آکے بعد بھی ان کے مدہوں کے جانب سے دعاوں کا سلسلہ جاری ہے یاد رہے کہ مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل اپنے گھر میں موجود تھے مولانا تارک جمیل کے بارے میں ایک بات کی جاتی ہے کہ وہ دعا جس رکت آمیز طریقے سے مانگتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ تمام دردعائیں فوراں قبول ہو جائیں گی اور یہ بات تو واضح طور پر تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ مولانا تارک جمیل کے زبان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تاثیر رکھی ہے اس بیان پر جب بہت زیادہ سور ہوا تھا تو اس وقت مولانا تارک جمیل نے اپنا پہلا انٹرویو جاوید چودری کو دیا تھا جاوید چودری نے مولانا تارک جمیل سے سوال کیا کہ آپ کی طرف سے بیان آیا ہے کہ سارا میڈیا جھوٹا ہے اس پر لوگوں کو بہت تکلیف ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جاوید چودری نے مزید کہا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میڈیا تو جھوٹ نہیں بولتا کی سارے معاشرے کی بات کی ہے کہ سارے معاشرے میں جھوٹ ہے جاوید چودری نے مزید پوچھا کہ سارا میڈیا ہی تو پریشان ہے آپ کے بیان سے کیونکہ ہمارا کام تو سچ سامنے لانا ہے ہم تو سچ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں جس پر مولانا تارک جمیل نے ایک واقعہ سنایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور کہا اللہ کے پیارے نبی اگرچہ مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں بہت سے گناہ کرتا ہوں کوئی ایسی بات بتائیے کہ سارے گناہ چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو وہ شخص نے حضور کی بات پر عمل کیا شراب پینے لگا تو خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اس بابت سوال کیا گیا تو کیسے جھوٹ بولوں گا کیونکہ میں نے سچ بولنے کی قسم کھائی ہے سچ بولوں گا تو شرمندگی ہوگی لہٰذا اس نے شراب پینہ چھوڑ دی اسی طرح ایک کے کر کے واقعی برائیوں سے بھی اس کی جان چھوٹ گئی اور وہ سچا اور پکا مسلمان بن گیا جعوید چوہری نے اس میڈیا مالک کا نام بھی پوچھا تھا جس کے بارے میں مولانا نے کہا تھا کہ اس کا کہنا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ چھوٹ دیا تو چینل بند ہو جائے گا اس پر مولانا تارک جمیل نے کہا کہ میں اس کا نام نہیں بتانا چاہتا کیونکہ اس طرح یہ غیبت ہو جائے گی جعوید چوہری نے پوچھا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں جس پر مولانا نے شاید دل لکھنے کے لیے کہا کہ بلکل نہیں جس پر جعوید چوہری نے کہا کہ بلکل نہیں مولانا کا وزید کہنا تھا کہ کسی کو رسوہ کرنا بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے مولانا تارک جمیل نے آخر میں یہ کہا کہ اگر میرے الفاظ سے سچے صاحبیوں کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہم پر یہ موجودہ موزی وبا عذاب ہے اس بات پر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ میڈیا کے لوگ یا دیگر تمام تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے انہیں یہ لگا کہ شاید انہیں ڈائریکلی یا انڈائریکلی طور پر جھوٹا کہا گیا ہے گو کہ اگر ہم معاشرے کی بات کریں تو کونسی ایسی برائی ہے جو اس معاشرے میں نہیں پائے جاتی بلکہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں کونسی ایسی برائی ہے جو نہیں پائے جاتی نابتول میں کمی کیا اس معاشرے میں نہیں ہے جھوٹ کیا اس معاشرے میں نہیں ہے ملاوٹ کیا اس معاشرے میں نہیں ہے سفارش کیا اس معاشرے میں نہیں ہے الگرز یہ کہ بڑوں کا عدب نہ کرنا اترام سے پیش نہ آنا جھوٹ بولنا ایک دوسرے کو بورے علقابات سے فکارنا سنت کی پیروی نہ کرنا فرائض سے ادائی فرائض کی ادائی نہ کرنا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا نہ ہونا نماز نہ پڑھنا دینی احکام کی اور شریعت کی پیروی نہ کرنا تقلید نہ کرنا کیا ان تمام طرح باتوں کو ٹھیک سمجھا جائے گا اور کیا ان تمام طرح باتوں کو اسی طرح پر سمجھا جائے اور حقیقت ہی سمجھا جائے جس طرح سے مولانا تارک جمیل صاحب نے کہیں ہیں اور اگر مولانا تارک جمیل صاحب کی بات کو مان لیا جائے تو پھر واقعی مواسطہ اسی نحج پر ترتیب پاتا ہے یا ریزلٹ کی آسرات اسی طرح سے ملتے ہیں جس طرح کے مواسطہ کے عامال ہوتے ہیں تو اس تمام طرح زمر میں ہمیں اپنے زمداریوں کے متعلق سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس انداز میں اس تمام طرح صورتحال کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے وصورت دیگر ہم انہی جاہلین میں سے ہو جائیں گے کہ جب ان کی اصلاح کی بات کی جائے گی تو پھر علماء دین پر ہی بولنا اور چڑ دوڑنا شروع کر دیں گے علماء دین کو ضروری ہے کہ وہ اپنے الفاظ کا خیال لکھیں لیکن سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ اسلامی اگر نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو عورت کے لیے حیاء کا جو پیمانہ رکھا گیا ہے کیا عورت ان تمام طرح حیاء کے پیمانوں پر پورا اتر رہی ہے یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں